شہر کے مختلف پیٹرول پمپ پیٹرول کی ادم دستیابی پمپ مالکہ نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی ڈی سی لاہور کا ایسیس کو فیلڈ میں متحارک ہونے کا حکم پیٹرول پمپ کی سرپرائز چیکنگ کے لیے ٹیمیں قائم کرتی تھے پیٹرول کی زخیرہ اندوزی کرنے والے ہو جائیں اوشیار آئیچ پنجاب کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم کہا مصنوع قلت پیدا کرنے والے مالکان کی خلاف کار روائیاں کی جائیں گی مہنگائی سے پریشان رکشہ ڈرائیورز سڑھ کو فر آگئے عوام رکشہ یونین کا مہنگی الپی جی کے خلاف احتجاج چنگچی رکشہ ڈرائیورز بھی پیٹرول کی قلت بڑھنے سے پریشان سستہ آٹھا یا کوئی خزانہ لمبی لائن شناکتی کارٹھ کی کوپی اور انگوٹھے کی شرائط سستے آٹھا کے پوائنٹس پر لڑائی جھگڑے معمول بن گئے عملے کی شہریوں سے بدتمیزی کی فوٹیج لاہورنگ پر بزرگ خواتین نے بھی عملے کی شکایتوں کے انبار لگا دیئے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف سڑھ کو پر آنے کا خیصلہ امیر جماعت اسلامی سے راجل حقیق قیادت میں دس پروری سے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز ہوگا بارہ پروری کو لانگ مارچ راولپنگی پہنچے گا حکومت نے شگر مافیا کا توڑ دھونٹ لیا بڑے سیاستدانوں کی شگر میلز کے گرد گھیرہ تنگ شگر میلز میں ایف بی آر ٹیم اے تائناف چینی کی ترسیل کی منیٹرنگ اور روزانہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا یوریا کھاب کی بلیک ماکٹنگ بیر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ نگران صوبائی وزیر اسفر علی ناصر کی ذریعہ صدارت اچلاس کسانوں کو درپیش مسائل پر خوار کمیشنر لاہر محمد علی نے بھی اچلاس میں شروع کرتی زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا یونیورسٹی آف ایکنومک نومک سے تین جنریٹرز غائب انتظامیاں لا علم جنریٹرز کی چوری کے معاملے پر برنی کمیٹی بھی ریپورٹ پیش کرنے میں ناکا ہیلتھ کارڈ کی بندش پر پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا تھوست حکومت نے پی ٹی آئی راہنماؤں کے بیانات کی تربیت کر دی کہا کہ سہت تہولت کارڈ بند ہوا نہ بجٹ روکا گیا سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج ہو رہا ہے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سوارو کے خلاف کریک ڈاؤن ایک روز میں چھہہزار نو سو چھہہتر موٹر سائیکل سوارو کے چالان ہوئے سیٹیو نے کہا کہ بغیر ہلمٹ موٹر سائیکلسٹ موڈل روڈ سے استعمال نہیں کر سکیں گے ٹرافک پولیس کو چکمہ دینے والا نو سرباز رکشا ڈرائیور کی رفتار رکشا ڈرائیور نے جالی ڈیجیٹل چالان بنا رکھا تھا خلاف ارزی پر روکا تو جالی ڈیجیٹل چالان میسیج دکھایا ملزم کے خلاف تھانہ لوئر مال میں مقدمات ہے کپتان کا حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کا پلان عمران خان نے سڑکوں پر آنے کی تیاری کر لی چودہ فروری کے بعد عوام میں نکلنے کا اعلان زمان پارک میں پارٹی رہنمہ سے مشاورت انتخابات کی تیاری کے لیے ٹاسک سونکتی ہے کیا پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک سے متعلق نیا فیصلہ پارٹی کیکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدوار گرفتاری نہیں دیں گے مجلسے واحدت مسلمین بھی جیل بھرو تحریک کی حمایت میں سامنے آ گئی پنجاب میں عام انتخابات کا معاملہ ریجسٹرار ہائی کورٹ کی عدالتی عملے کی الیکشن میں تائیناتی سے محاصرت ریجسٹرار نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا عدالتوں میں لاکھوں کیسز ذریعہ التواہ ہیں عملہ تائینات نہیں کر سکتے خط کمت الیکشن کمیشن کے سٹور روم سے سمان چوری ہونے کا خدشہ گسٹک الیکشن کمیشن نے لاہور پولیس سے سیکیورٹی مانگ لی مراسلے کی کوپی لاہور انگ نے حاصل کر لی لاہور کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں زمن انتخابات انہیں ایک سو چھبی سے پی ٹی آئی حماد ازر اور نون لکھ سے مہر امران نے کاغزاد نامزد کے جمع کر آئے دو حلقوں میں سولہ اور ایک حلقے میں انیس مارچ کو الیکشن ہوگا امیدواروں کی خط میں فہرست تین روز بعد جاری ہوگی پی کی آئی ارکی نے قومی اسمبلے کے اسطیفے منظور کرنے کے خلاف کیس قسمات ہائی کوٹ نے اسطیفے منظور کرنے کا حکم موثل کر دیا عدالت کا تین تالیس حلقوں میں زمنی الیکشن تحق میں ثانی روکنے کا حکم الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹیسز جاری کہ پاکستان کے وقلہ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور جب سے رجیم چینج سازش ہوئی ہے پچھلے دس ماہ سے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ سیاسی انتقام کے اندر اس ایمپورٹیڈ حکومت نے قانون کی اور آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں انتقامی سیاست میں حکومت نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں ٹی ٹی آرہنما فروخ حبیب کے مخالفین پر تنقیدی نشتر کہا کہ نیب ترامیم کر کے اینار او ٹو دیا گیا سلمان شہباز اشتہاری تھے ان کو بری کر دیا گیا سابق وزریالہ پنجاب کے مشیر آمیر سعید راہ بازیاب ذرائع کے مطابق ایک ہفتے سے لاپتہ آمیر سعید راہ اسلام آباد سے بازیاب ہوئے آمیر سعید راہ کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی یکے بعد دیگرے دو زلزلوں سے تباہی ہی تباہی ترکیہ اور شام کے لیے امدادی سامان ربانہ کر دیا گیا ٹی آئی اے کے دو تیارے امدادی سامان لے کے متاثرین کی مدد کے لیے پہنچے امدادی سامان زلزلہ متاثرین میں تخصیم کیا جائے گا عدالتی حکم پر نو اہم شارعوں کو موڈل بنانے کمیشنڈی جی ایل ڈی اے آمیر احمد خان کا مختلف علاقوں کا دورہ کہا ڈاکٹر ہسپتار سے ایکسپو سینٹر تک موڈل سڑک بنے گی لاہور فلائی اوور کی توسی پندرہ اپریل تک مکمل کی جائے کمیشنر محمد علی ورندھاوہ نے ڈرڈلائن دے دی کمیشنر نے لاہور بریج کے تامیراتی کام کا جائزہ لیا کہا کہ فلائی اوور فروس پر روڈ توسی کے لیے چوبیس گھنٹے کام کیا جائے توسی سے ٹرافک روانی میں ریلیف ملے گا ایل ڈی اے میں چیف ٹاؤن پلینر کی تیوناتی کا معاملہ ڈی جی ایل ڈی اے کے لیے تیوناتی دردے سر بن گئی سابق چیف ٹاؤن پلینر شکیل انجم دوبارہ تیوناتی کے لیے اس سے آرڈر لے آئے ڈی جی ایل ڈی اے تیوناتی کی حوالے سے تضبزب کا دکار نگران وزیر اعلیٰ محسین اکوی سے چین کے کانسل جنرل کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیاب سی پیک کے منصوبوں پر بھی گفت گفتی ہے لاہور انتظامیہ کی جشن بہارہ منانے کیلئے تیاریاں کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس تجاویی طلب کمیشنر لاہور نے کہا جشن بہارہ کے ایورٹس پورٹرس یا جلانی پارک تک محدود نہیں ہوں گے آل پنجاب جی ایف پی سی جنرلسٹ گولڈن ایورڈ شو کا نقاط صدر لاہور پریس کلب آزم چہدری ان کے پرسن سلمان قریشی سمیت پنجاب کے پریس کلب کے سینئر صحافیوں کے شریکر سینئر صحافیوں میں بہترین خدمات پر ایورڈز بھی تقسیم کیے گا تعلیم کے نام پر لوٹ مار ہونے لگی سٹی سکول راوی کیمپس جوہر ٹاؤن کی انتظامیہ جگہ ٹیکس وصول کرنے لگی بچوں کے بہتر مستقبل کے خواہاں والدین گردے بیچنے پر مجبور ہو گئے او لیول کا ریزلٹ مانگنے پر تالبہ سے جبری طور پر ای لیول کی فیس جمع کرانے کی دیمانٹ کر دی انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بزنس کے ذریعے احتبام نو منتخب احتداروں کی تقریب حلف پرداری پروفیسر ڈاکٹر عابدہ عبدالخالی کے بطور مہمان خصوصی شرکت کہا کہ آئی ایس ایل بھی سپیئر گروپ کے پریمیم پروڈکٹ ہے ہم لوگوں نے انٹرنیشنل لیول کی سٹیڈیز کے لیے جو ایک بیچ بویا تھا وہ اب آہستہ آہستہ سے گروہ کر رہا ہے جو لیڈرشپ اور جو انٹرپرنیورشپ اور جو پریکٹیکل سکلز میں ان سٹوڈنٹس میں دیکھنا چاہتی تھی آج وہ چیزیں مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں خلیفہ خوشی محمد ٹورنمنٹ کا انعقاد بیٹمنٹن کے پہلے میچ میں مدسر ریاس ملک رانہ ارفان نے فتا سمیٹی دوسرے میچ میں جہانزیب گوہر نفیز کی جوڑی کامیاب رہی تیسرے راؤنٹ میں میاں شہباز میاں تاہر کی جوڑی نے میچز جیت لیے موسیقی